بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کلٹری تا فوڈ بائی رحمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو گوشٹ کی ریسپی بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ سالن کے اوپر تری نہیں آتی اور ساتھ شربے میں پیاس بھی تیرتے رہتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے شربہ تیار کریں گے آلو اور مرگی کا جسے سالن کے اوپر تری بھی آئے اور پیاس بھی نہ تہرے شربے میں آلو گوشٹ بنانے کے لیے یہاں میں جن چیدوں کی ضرورت ہے چکن ہے یہاں میرے پاس ایک کلو پیاس ہمیں چاہیے دو برے سائز کے باری اکٹی ہوئی آلو دو برے سائز کے اس طرح سے ٹکروں میں کٹے ہوئے یہ دیکھیں جی نہ بہت زیادہ چھوٹے کریں گے اور نہ بہت زیادہ بھرے رکھیں گے لیسن اور ادھا کا پیسٹ ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ اسی کے ساتھ ہمیں اٹھ مارٹر چاہیے دو برے سائز کے اس طرح سے ٹکروں میں کٹے ہوئے کیونکہ ہم پریشن میں بنا رہے ہیں آلو گوشٹ اس لیے سب چیزیں میں نے رفلی کٹ کر لی ہیں اور یہاں سبز مرچ کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا خوش مہتھی ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور لال مرچ پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ نمک یا ہمیں استعمال کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اور نمک کی مقدار آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے پیسا گرہ مسالہ آدھا چائے کا چمچ دردرہ پیسا سوکھا دنیا ہمیں چاہیے آدھا چائے کا چمچ سفیز زیرہ ہمیں چاہیے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ اس میں جائے گا آئیل ایک کپ فل بھر کے سب دنیا ہمیں چاہیے گانش کے لیے حضب ضرورت آلو کوش بنانا شروع کرتے ہیں پریشر میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے آئیل کو آئیل ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پیاس کو اور پیاس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کا پانی خوش کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکا پنک سا کلر دیں گے پیاس کو اور جب اس طرح کا کلر آ جائے گا تو اس میں ایڈ کریں گے لسن اور ادھا کا پیسٹ اور لسن اور ادھا کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بڑا ہی خوبصورت سا کلر دیں گے پیاس کو لسن اور ادھرک کو سناری سا کلر دیں گے اس کو جب اس طریقہ کلر آ جائے پیاس میں تو اس میں ایڈ کریں گے نمک مرچ حلدی ٹوماتر اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے اس میں رفلی چاپ کی ہوئی سبس مرچ کو سب چیزوں کو میں ایڈ کیا اب اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ڈیر کرب کے قریب پانی کو سب چیزوں کو چھیتے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے کریں گے کور اور ویٹ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پیاس اور ٹوماتر اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور تاکہ پیاس شوربے میں تیرتی نظر نہ آئے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ٹائم پورا ہوا میں نے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر پریشر کو کھولا اور یہ دیکھیں جی اب مسالے کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے تقریباً تین سے چار منٹ لگے گے مسالے کی بنائی کرنے میں اور میڈیم فلم پر ہم کریں گے مسالے کی بنائی اور یہ دیکھیں جی آئل اوپر آ چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم چکن کو اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے چکن کو ایٹ کیا ذرا میں آپ کو نزدیک سے دکھاؤں ماشاء اللہ کیا زبردست کلر آیا ہے ہمارے مسالے کا اور آئل دیکھیں کتنا چھوپ پر آیا ہے اب اس کی تقریباً دس منٹ کے لیے بنائی کریں گے درمیانی آج پر اور دس منٹ بنائی کرنے کے بعد یہاں اس میں ایٹ کریں گے خوشک میتھی اور یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ایٹ کریں اگر نہیں پسند تو اسے سکپ کر دیں اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے زیرا اور سکھا دنیا زیرا سکھا دنیا اور میتھی کو میں نے ایٹ کیا اب دوبارہ سے اس کی بنائی کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور ٹوٹل جو اس کی بنائی کی ٹائمنگ ہو جائے گی وہ 20 سے 25 منٹ کے قریب ہو جائے گی اور اچھی طریقے سے بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں جی اب اس میں ایٹ کریں گے کٹے ہوئے آلو کو اور دوبارہ سے بنائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اور یہاں پہ بنائی کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے چار گلاس پانی کے اور اگر آپ سالن تھوڑا کم رکھنا چاہتے ہیں تو پانی آپ کم ایٹ کر لیں دو گلاس ایٹ کر لیں پانی ایٹ کرنے کے بعد کناروں کو چھتے سے صاف کر لیں گے تاکہ ہنڈی جو ہے وہ جلے نہ سالن کو اب اوبالانے دیں گے اور جب اس طرح سے اس میں اوبالانا شروع ہو جائے گا تو آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور اسے کک کریں گے پچیس منٹ کے لیے پچیس منٹ تک میں نے سالن کو چھتے سے کک کیا یہاں پہ یہ دیکھیں جی کیا زبردست ہمارا علو چکن تیار ہے اب اس میں ایٹ کریں گے پیسہ گرہ مسالہ اور ساتھ اس میں ایٹ کریں گے سبزنیاں اور سبزنیاں جب بھی استعمال کریں اچھی تیسے دھوک استعمال کریں اچھی تیسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ایسے کروں گی ٹی شاوٹ اور یہاں پہ میں ایک دفعہ آپ کو چیک کرواتے چلوں یہ دیکھیں جی کوئی پیاس نہیں تیارتی ہوئی نظر آری شربے میں اور تری بھی کتنی زبردست آپ کے سامنے ہیں اوپر علو گوش کو انجوائے کریں نان کے ساتھ یا پھر نمکین چاولوں کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ زیادہ چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی